کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے دوران جامعہ اسلامیہ اشاعت علی علوم اکل قواہ کے ذریعے جاری احمد غریب یونانی میڈیکل کالج کے جن طلبہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظلہ کلیکٹر کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے نندر بار ریلوے سٹیشن پر طبی خدمات انجام دی تھیں ان کے لیے بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی اور نازیم جامعہ مولانا حدیفہ وستانوی نے عمرے کی سعادت سے سرفراز کرنے کے انعام کا اعلان کیا تھا چنانچہ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے نازیم جامعہ ایسے تیرہ ڈاکٹروں کو خود اپنے ساتھ لے کر اٹھارہ مئی کو ممبئی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سفار عمرہ پر روانہ ہوئے ان تیرہ ڈاکٹروں کے علاوہ ایسے پانچ طلبہ جنہوں نے پانچ سو سے ہزار احادیث حفظ کی ہیں ان کو بھی عمرہ کے سفر کا انعام دیا گیا انچاج ڈاکٹر، اسات ازا اور طلبہ سمیت اکیس افراد کا قافلہ دس دنوں کے لیے سفر مقدس پر مکہ مکرمہ میں عبادات پر بن حمک ہے اور ان کی پوری رہنمائیں خود مولانا حدیفہ وستانوی فرما رہے ہیں اللہ ان ڈاکٹروں کی بیلوز خدمات کو قبول فرمائے اور تمام معتمرین کے سفر عمرہ کو شرف قبولیت بخشے آمین یارب العالمین ریپورٹ ٹیم الوستانوی